اسلام علیکم میرے نام محمد عمرہ ویلکم ڈو آر چنل ایسپائرنس آج ٹیسٹ ہوا ہے میٹر ریڈر کا جس کے بارے میں کافی کمپلینز ہیں لوگوں کی ایک تو ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کورس کانٹنٹ آیا تھا اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس کی ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے آہ سوشل میڈیا پہ سیمیرلی اس سے پہلے ابھی کچھ دن پہلے میری خانمہ 22 کو ٹیسٹ ہوا تھا ای اور اسی طرح کافی ساری جو ہے نا ٹیسٹنگ اینجنسیز ہیں ان میں جو پرابلنز ہیں آج اس کے بارے میں بات کریں گے اب آج کا جو ٹیسٹ ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ویڈیوز دکھاتا ہوں کہ جو کہ میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ پیسکو کی اب یہ ویڈیوز ہے آپ دیکھو ماشاءاللہ جی یہ بنو کے پیپر کا حال ہے وہ آبیا کیٹسٹ ہو رہے ہیں میٹر ریڈر کے اور یہ حال دیکھ لیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے حال کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ حال سارے ایسے بچوں کی طرح حال کر رہے ہیں سارے کچھ نظر آ رہا ہے سارے بچوں کی طرح سارے حال کر رہے ہیں یا آج اس جس کو کیسل کر دیا جائے دیکھ لیں یہ کابی لوگوں کی حق الفی ہے یہ کیا کر رہے ہیں دیکھ لیں یہ سارا حال دیکھ لیں سارے نظر آ رہا ہے بلکل یہ دیکھ لیں بلکل موبائل سے کیسے کر رہے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں حال ہے کہ جو بچے پیپر کرتے ہیں اس طرح حال ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں سارے کی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں سارے کی اس طرح پیپر حل کر رہے ہیں تو یہ تھی ویڈیو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو جہاں نا کتنی ٹرو ہے یہ واقعی میں ادھر ہی بنائی ہوئی ہے میں کوئی فرنزک ایکسپارٹ اس طرح تو نہیں ہوں لیکن جو چیز سامنے آئی ہے میں نے کہا وہ آپ کو بتا دوں اور یہ ویڈیو یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس کا مقصد میری کسی ٹیسٹک ایجنسے سے کوئی دشمنی ہے کوئی ایسی ہو نہیں ہے لہٰذا یہ بات ہم کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے خلاف ایکشن نے اس کی انویسٹگیشن کرے اور یہ خام میں کہ آگے آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ اس طرح کی چیٹنگ والے کیسز نہ آئیں اب یہ حال ہی میرا ٹیسٹ ہوا تھا یہی پیسکو کے ریوینی آفیسر کے لیے جو یو ایٹی والوں نے کنڈک کیا تھا اب میں نے ویڈیو اس دن بنائی تھی جس میں میں نے یہ ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کون کون سے ہم سے کیوز آئے تھے اب ٹیسٹ اچھا ہوا تھا تو میں نے خود بولا تھا کہ بھئی ان کے انتظامات بہت اچھے تھے اور بہت اچھی طریقے سے ٹیسٹ ہوا تھا لیکن آج جو یہ چیز سامنے آئی ہے اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ یو ایٹی والوں کو پیسکو والوں کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پروپر اس کی انویسٹگیشن کرنی چاہیے اب اسی کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے دنے میں یہ ایٹا والوں کا یہ دیکھیں ایک تصویر میں آپ کے ساتھ دکھاتا ہوں اب یہ ایٹا والوں کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں یہ پکچرز آئی تھی سرکولیٹ ہونے تھی یہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں ان کو اچھا اب یہ کس نے لکھا ہے یہ ایٹا ٹیسٹ ہو رہا ہے یا کمبائن سٹیڈی ہو رہی ہے آج لکی مروت میں ہونے والی پی ایس ٹی ٹیسٹ کے مناظر 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 موسیقی یہ تھی ویڈیو اچھا اب آج کے ٹیسٹ میں کسی نے یہ بھی پوسٹ کیا تھا میٹر ریڈر ٹیسٹ کے خلاف سارے آواز اٹھاؤ یہ ہماری رائٹ کا رائٹ یہ ہمارا رائٹ ہے کوئی مزاق نہیں ہے سی ایس ایس پی ایم ایس لیول کا ٹیسٹ دیا ہوا تھا کانٹینٹ سے بھی آوٹ تھا سیکنڈ یئر ایڈیوکیشن کی رینج تک بلکل بھی نہیں تھا اچھا یہ یہ کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا اب بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یاد ہو جو پی ایس ٹی اور سی ٹی یہ جو ٹیسٹ ہوتے تھے یہ کون کنڈک کرتا تھا یہ انٹی ایس والے کنڈک کرتے تھے پھر مسئلہ ہوا انٹی ایس کا کافی ساری کمپنین آ رہی تھے کہ چیٹنگ ہو رہی ہے فلان ہو رہے میں خود جو ہے نا ٹیسٹ میں تھا ایٹا ساری انٹی ایس کا ٹیسٹ میں نے دیا تھا میں جس کلاس میں تھا اس میں بھی چیٹنگ ہوئی تھی اور انویجلیٹر خود دروار آ رہا تھا پھر جب کمپلین ہوئی تو پھر وہ مانی نہیں رہی تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب ٹھیک ہیں ساری دنیا غلط ہے لیکن ہم ٹھیک ہیں ہم ہمارے سے غلطی نہیں ہو سکتی پھر ہوا یہ کہ پھر پی ایس ٹی سے جائے نا ساری انٹی ایس سے پھر وہ ایٹا کی طرف چلے گئے اب ایٹا میں بھی یہ حال ہے اب ایٹا والوں سے ہماری درخواست ہے کہ بتائے ابھی ہم اور کوئی ٹیسٹنگ انجنسی ہے کہ اس کی طرف چلا جائے یا آپ اس کا کیا کریں گے آپ اس کا اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایٹا والی ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ کے پی پی ایسی کے اپنے مسئلے ایف پی ایسی کے ایف پی ایسی کے الگ مسئلے ہیں کہ ایسی والے آپ کو یاد ہوگا کہ ون بائٹ ونڈی فائف کی پولیسی آئی تھے پھر اس کے لئے کتنے لوگوں نے اتجاج کیے تھے وہ روزو باہر بیٹھے رہے تھے گرمی میں لیکن کوئی نہیں کوئی ان کو صحیح رسپونس نہیں دیا گیا بعد میں جا کے پھر کر دیا تھا واپس کر دیا تھا لیکن کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صحیح ظلیل نہیں ہوں گے تب تک کوئی کچھ نہیں ہوا ایف پی ایسی کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایف پی ایسی میں آپ کو پتا ہوگا پہلے تو وہ دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں چلے ٹھیک اعمال لیتے ہیں سی ایس ایس بھی انہوں نے کھنڈک کرنا ہوتا ہے ان پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن بھائی اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو ٹریجری ریسیوٹ ہوتی ہے ایف پی ایسی والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ٹریجری ریسیوٹ جو آپ نے ٹری ہنڈرڈ روپیز جمع کرائی ہیں وہ آپ نے ہمیں ٹیسٹ میں دکھانے ہیں اگر آپ نے نہیں دکھائے تو ہم آپ کو جو ہے آپ کی کنڈیڈیٹرشپ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی ہم آپ کو ٹیسٹ دینے ہی نہیں دیں گے پہلے تو میرے سوال یہ ہے کہ بھائی ایف پی ایسی اتنا بڑا ادار ہے اتنا بڑا ادار ہے آپ لوگ ایک میکنزم نہیں بنا سکتے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ بھائی اس بندے نے تین سو روپے جمع کرائے ہیں مطلب ہم آپ کی پیچھے ایک سال تک ہم نے وہ چٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے پھر آپ کو ہم وہ دکھائیں گے بھائی یہ کہاں کہاں پہ ایسے ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایف پی ایسی والوں کو چاہیے کہ ایٹا والوں کی سیکھلی اس ایٹا میں بھی مسئلے ہیں لیکن جو چیزیں ایٹا کی صحیح ہیں ان سے سیکھ لیں کہ ایٹا والوں کیا ہوتا ہے آپ نے ایسی پیسہ کی طرح آپ نے پیسے جمع کرا دینے اسی ٹائم آپ کے پاس آپ کا وہ آ جاتا ہے کہ اس نے جمع کرا ہوئے ہیں پیسے ایف پی ایسی والے بھی یہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ایک اور چیز بتاؤں دیکھیں اب یہ جو پرابلم ہے نا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیملی سے آلڈی سیٹل ہوتے ہیں مطلب اچھے ہوتے ہیں سیٹل ہوتے ہیں فیملی سے ان کے لئے تو اتنے ایشوں نہیں ہے اب وہ لوگ یار دیکھیں بی پی ایس جو ٹویل ہے جو الیون ہے فیفٹین ہے جو بی پی ایس نائن کے اس جوب کیلئے کون اپلائے کرے گا وہ شہباز شریف کا وہ بیٹا کرے گا چیف منسٹر وہ اپلائے کرے گا ان جوبز کیلئے بھئی ان جوبز کیلئے غریب لوگ اپلائے کرتے ہیں کہ جو جن کیلئے بیس ہزار تیس ہزار بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آپ ان لوگوں کا حق آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا اس کے علاوہ میں نے ٹیس دیا تھا ٹیس دیا ہے منسٹری آف فران افیرز میں اسسسٹنٹ کا ان کا اتنا زبدست نظام تھا انہوں نے مجھے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے کمپیٹر بھی بٹھا دیا سب کو اور ہر بندے کا اپنا یوزر نیم تھا اپنا پاسورڈ تھا ٹیس آن لائن شروع ہوا ٹھیک ہے خود شروع ہوا خود اس میں سارا کوئسن میری سامنے آ رہے تھے نہ کسی نے مجھے کوئی شیٹ دی نہ کسی نے کوئی او ایم آر شیٹ کبھی اس کو مارک کرو اس میں نام لکھو کچھ بھی نہیں صرف میں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنا تھا اس کے پارٹ ٹیسٹ شروع ہو گیا اور جیسی ٹیسٹ ختم ہوا اسی ٹائم آپشن آئی کہ پرنٹ پرنٹ کر لو آپ کا ریزلٹ اسی ٹائم آپ کو آپ کے سامنے دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا ریزلٹ ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ بھئی ایک ایک سال آپ انتظار کرو بھئی پہلے ریزلٹ آئے گا پھر میریٹ لگی گی پھر اس کے بعد ڈسکرپٹیو ہوگا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میری سب سے یہ گزارش ہے کہ جتنی بھی ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں کیا آپ کوئی میکنزم کو نہ کوئی ریپریزنٹر ہے جن سے ہم جن کو ہم اپنے مسئلے تو سنا سکے کوئی ریپریزنٹر نہیں ہوتا انگریٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز کا میں ایف پی ایسی کا ہے نہ کسی اور کا ہے کہ ہم ان کو بتائیں تو صحیح کہ یار یہ یہ مسئلے ہیں اس کو کیا کیا جائے اس کے ساتھ باقی سب جو بھی کنڈیڈیٹس ہیں سب سے میری گزارش ہے سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھیں آپ سب کے پاس جانا موبائل ہوتا ہے سب کے پاس فیس بک ہے آپ اپنے اس میں ایک پوسٹ کر لیں گے بھئی یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ